موسیقی 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 موت تو سچ ہے چاہے عدیکاری کچھ بھی کہیں اترپردیس سے خبر ہے اور یہاں پر بھی دودھ اور کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کی خبریں عام ہیں لیکن شراب میں بھی ملاوٹ کھوڑوں نے ملاوٹ کرنا شروع کیا ہے اس سمیں اویر شراب کا کالا دھندہ جو رو سے چل رہا ہے شہروں میں اور تمام جمعیدار لوگ بھی اس میں ملے ہوئے معلوم پڑتے ہیں اسی وجہ سے ہر سال دھلالے سے شراب بکتی ہے اور لوگ اپنی جان گواتے ہیں ایک ریپورٹ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لیکن اس ریپورٹ میں ایک چیز گوھر کرنے والے ہی ہے لوگوں کی موت ہوئی پروشاسنی کا دکھاری اپنے اپنے طریقے سے ان موتوں کی وجہ بتا رہے ہیں جرا سنیے گا اور سمجھے گا بھی یوپی میں فیلہ زہریلی شراب کا زہر زندگی نگل رہا زہر بھری شراب کا کہہ ایک درجن موتوں سے بارہ بنکی میں ہڑکم ایک کے بعد ایک ہوئی ان موتوں سے سکتے میں پرشاسن آپ کاریوی بھاگ اور ڈاکٹروں کی الگ الگ دلیل موت پر سسپنس پر کرار لیکن موت تو سچ ہے نا ایک بار پھر سلسلے وار موتوں سے دہل اٹھا ہے اتر پردیش جہاں زہریلی شراب کے کہہر نے لوگوں کی زندگیوں میں زہر کھول دیا ہے دراصل پورا ماملہ بارہ بنکی کے نواب گنج تحصیل کا ہے جہاں ایک کے بعد ایک گیارہ لوگوں کی سندگد پرستیتیوں میں موت سے پورا پردیش سکتے میں ہے وہیں اس گھٹنا سے پولیس پرشاسن میں ہڑکم پھ مچ گیا ہے خبروں کے مطابق سبھی لوگ اپنے رشتدار کے یہاں سما روح میں شامل ہونے گئے تھے اسی دوران ان لوگوں نے زہریلی شراب پی شراب پینے کے بعد سبھی کی طبیعت اچانک بگڑ گئی اس کے بعد انہیں زلہ اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہمارے یہاں کے دو لوگ میرے ہمارا بھائی نے ہمارا لڑکا کیا ہوا تھا کیسے مر گئے وہ دارو پینے نہ آیا پی کے گھر کا آئے پلٹیلٹی ہوئے لگی گھر پر تو ہم لوگ سوچا کہ دارو پینے پلٹیلٹی ہوئے کے سانتے ہیں اور رات کے انہیں طبیعت جہالت جیدہ خراب ہوئے گے بس سوڑے ختم ہوئے گے سان اٹھے ہیں جب چاہے بھائے بنی چاہے پیا گواد دونوں جنہیں ساتھے میں ہیں چاہے پینے پیے ان کے بعد دو میرے بھائے ان کے اُلٹی ہوئے گئے پھر پہنے دے تاپا کے پہنے جار لگے لگا ہے پھر اندر گئے پھر رجائی اڑھے کہیں جار بہت تیر لگے تینچار رجائی اڑھے گئے پھر ہم چلے گئے انکامے پیاں پھر خبر گئے کہ تب یہ زیادہ خراب ہے پھر آئے دیکھیں تو ہاں بڑا ایٹھے لگے رہے ہیں پہلے سے بھی بیمار تھے نہیں کب ہوں نہیں بیمار سوڑے پھر یہ ساتھ ہم چاہے پیے رہی آپکاری ویبھاگ اور زیلا پرشاسند کا کہنا ہے کہ کئیوز تین لوگوں کی موت سپریٹ کی وجہ سے ہوئی ہے اس کے علاوہ دو کی موت تھنڈ سے ایک کی موت ہارٹ اٹیک سے جبکہ باقی انے پانچ لوگوں کی موت الگ الگ کارنوں سے ہوئی ہے وہی بارہ بانکی کے زلا ادھکاری اخلیش تیواری نے آج زیلے میں گیارہ موت کے کارن سپشٹ کرتے ہوئے بتایا کہ کل سے لوگوں دوارہ اپنے اپنے سوٹروں دوارہ الگ الگ ترہ کے کعاس لگائے جا رہے تھے مگن ہمارے دوارہ جانچ کرانے کے بعد یہ سپشٹ ہو گیا ہے کہ جن گیارہ لوگوں کی موت ہوئی ہے ان میں سے تین لوگوں کی موت سپریٹ پینے سے اور باقی آٹھ لوگوں کی موت سوہبھاوک روپ سے ہوئی ہے کل گیارہ ویختیوں کی برتو اب تک ہونے کی پوشٹی ہوئی ہے اور اس میں سے دو ویختی ایسے ہیں جو اپنے خیت میں رات کو پانی چلائے تین دن پہلے اور اس کے پسچات وہ بیمار ہو گئے اور ان کا علاج کیا گیا لیکن وہ بچ نہیں پائے ایک ویختی کی مرتو بردائی گتی رکنے کے کاران ہوئی لوگوں نے ستر روپے کی سات سیسی بہائی اسپریٹ کی اور اس کو ان لوگوں نے سیون کیا اور اس کے پسچات ان لوگوں کی تک بھگری اور اس میں سے تین جو نوجوان تھے ان کی مرتو ہو گئی بارہ بنگی کے مکھی چکتسا عدیقاری رمیش چندر کا کہنا ہے کہ مرتکوں کا پوسٹ مارٹم کرائے گیا ہے مگر پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں مرتو کے کاران اسپشٹ نہیں ہو پائے ہیں بسرا سرکشت کر لیا گیا ہے جانچ کے بعد کاران اسپشٹ ہو جائے گا اس کا کاران پتا نہیں چلتا ہے اس لئے ان لوگوں کو سرکشت کر لیا گیا ہے اور اس کی جانچ پنے کے بعد مالو ہوتا ہے گا کہ وہیں اس پورے معاملے میں بارہ بنگی کے پولیس عدیق شک انیل کمار سنگھ کا کیا کہنا ہے یہ بھی سن لیجئے اتنے بھی لوگ وہاں پر ایڈمیٹ تھے سب کا بیڑھ ہیڈ ٹکٹ میں نے دیکھا کسی کے بیڑھ ہیڈ ٹکٹ میں جو پہلے بات آ رہے تھے کہ جہریلی سراب پینے سے ہوا کسی کے بیڑھ ہیڈ ٹکٹ میں یا جو ڈاٹر سنجیو جو ٹریکمنٹ کیے تھے ان سے پوچھتاس پریداد پکا لگی اور اب یہ دیکھنے سے کہ کسی میں بھی الگوحل کی بات کہیں نہیں لکھی ہوئی ہے کیول ایک کے بیڑھ ہیڈ ٹکٹ میں سسپیکٹڈ لائب الکوحل کی بات تھی سسپیکٹڈ لائب الکوحل میز سپریٹ چھے لوگوں میں سے دو لوگوں کی مرتو ہوئی جس میں کاسی رام اور آونیز ان کو پھلڈر بھی کہا جاتا ہے اور ایک یوں موتا ان کے دورہ بھی سپریٹ کا سیون کیا گیا اس طریقے سے تین مرتو کی باتے میں تو سمبھاؤنہ یہی ہے کہ ان کی سپریٹ پینے سے بھی باقی لوگوں کی مرتو جو ہے ڈیفرنٹ کارنوں سے ہوئی جن کے بارے میں ڈی ایم صاحب نے بتایا ان بیانوں سے یہ تو اسپشٹ ہو گیا ہے کہ ایک کے بعد ایک ہوئی موتوں سے پرشاست حد تک پریشان تھا اور پرشاستنک بیچینی کس قدر تھی ڈی ایم صاحب کچھ کہہ رہے ہیں ایس پی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں اور سی ایم یوگی نے ان سب کے بیچ سوال ابھی بھی وہیں کا وہیں برقرار ہے کہ آخر ایک ساتھ اتنی موتیں ہوئی کیسے موت تھنڈ لگنے سے ہوئی یا ہارٹ اٹیک سے یہ تو جانچ کا وشہ ہے لیکن ایک ساتھ اتنی موتوں سے سکتے میں آئی جنتا جاننا چاہتی ہے کہ آخر ان موتوں کے پیچھے کا سچ کیا ہے کیونکہ وجہ چاہے جو بھی ہو لیکن موت تو سچ ہے نا بیور ریپورٹ کے نیوز ویسے جب اس دھندے سے چڑے لوگوں سے بات کی جاتی ہے اور آف ریکارڈ بات کی جاتی ہے تو وہ کئی چیزیں نکل کر سامنے آتی ہیں کئی چیزوں کو بتاتے ہیں اوے شراب آدھے داموں پر انہیں ملتی ہے جب جانکاری کی گئی کہ آخر یہ تو سرکار کی ٹیکس چوری ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ ٹیکس کا پیسہ تھانے کی پولس ہر سبتہ دکان سے لے جاتی ہے جہاں یہ آف ریکارڈ بتاتے ہیں اور ٹیکس بتانے کو کوئی تیار نہیں ہے جس کو وہ ٹیکس کا پیسہ بتا رہا ہے اصل میں وہ پولس کی گھوس ہوتی ہے اس کا حصہ ہوتا ہے اور سب کی جانکاری آپ کاری بھی بھاگ کو رہتی ہے لیکن اصلیت میں یہ شرکاری دھن اور عام لوگوں کی جندگی کے ساتھ کھلوار ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ایک درشک ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں گفران صاحب سواگت ہے آپ کا کیا کچھ کہیں گے آپ پولس کو روک نہیں ہے بہت بہت شکریہ سر یہ بتانے کے لیے خبر کو اور زیادہ پکتہ کرنے کے لیے کہ ابھی شراب کا نرمان ہوتا ہی ہے سپریٹ پلائی جاتی ہے لوگوں کو اب موف کے قارن الگ الگ بتائے ضرور جا رہے ہیں لیکن لوگوں کی جان تو گئی ہے لوگوں نے اپنی جان گوائی ہے اپنوں نے اپنوں کو کھویا ہی ہے سوال تو بنتا ہی ہے ہمارے ساتھ مہمان جوڑ رہا ہے روحیت مشرہ جی ساماجی کاری کرتا ہے سبرتر پارٹی جی پورو ڈی جی اتر پردی ساتھی ساتھ ہمارے سیوگی مہمان ساتھ چوڑ رہا ہے منیش شیر واسطہ سب سے پہلے منیش آپ سے ہم جاننا چاہیں گے بارہ بنکی کی یہ خبر کیا کہتی ہے اس کے پیچھے کا سچ آخر کیا ہے اب پولیس کہہ رہی ہے کچھ اور ڈی ایم جلہ دکاری صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں پوسٹ وارڈم ریپورٹ میں یہ نکل کر نہیں آیا کہ کس شخص کی موت کس وجہ سے ہوئی ہے تو کس آدھار پر ڈی ایم صاحب نے پریس کانفرنس کر کے موت کے کارن کو بتایا کہ موت سرابچہ نہیں ہوئی ہے یہ میں جاننا چاہوں گا آپ سے لیکن اس سے پہلے ایک درشک ہم سے ہمارے ساتھ جوڑنا ہے چنپکاہ جی سواگت ہے آپ کا کیا کچھ کہیں گے آپ پانکاہ جی نسکر سواگت ہے سر پلیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سنتک گی پتل پر جی سنتک گی جو دوست ہمیں سماجوازی پارٹی کے اپنے لیتا میرے بیٹ سنگرواب نے کیا کہا کہ کون بستہ اور ٹھلے میں کون بستہ ہے جی اس طرح سے انہوں نے بیارو کے بارے میں پریباست کیا تھا جبکہ یہ گلت ہے ہندو سوسکرٹی میں آپ جنہ دیوٹاؤں کا بھی اپوان یہ دیگر ویس ہے میں مکھے پار پر آتا ہوں کہ یہ دو کاروائی کہ ہو رہی ہے اس کے ہاتھ دکھا رہے ہیں اس کے پیسے پلیس پرشاہت سم کی زبردست کمدوری ہے جی کیونکہ پلیس پرشاہت سم کی کمدوری کی وجہ سے ہی یہ دارو دیسی بھارو جو بنتی ہے کھیتوں میں یہ وہاں بنتی ہے اور یہ بھٹیا جلاتے ہیں اس لیے میں آکے اپنے پر دیس کے اپنے ٹھیک سر بہت بہت شکریہ سر ہم سمجھ گئے اور اس میں ملی بھگت ہوتی کہتے ہیں کہ ہاں پیسہ جاتا ہے منتفلی جاتا ہے یا سابتہ ہی پیسہ جاتا ہے پیسہ جاتا ہے ضرور ہے جب ان سے کھا جاتا ہے کہ آپ یہ ٹیکس کی چوری کر رہے ہیں آپ نقصان کر رہے ہیں راجسو کا تو بلتے ہیں نہیں ہم نقصان نہیں کر رہے ہیں ہم ٹیکس دیتے ہیں ٹیکس جاتا ہے پولیس کی جب میں پولیس کریمیوں کی جب میں منیش شیرواستوں کے پاس ہم جا رہے ہیں ہمارے سیوگی مارسہ جڑے ہوئے ہیں منیش سمجھنا چاہیں گے آپ سے دیکھیں پنکج یہ صاف ہے کہ تھند سے موت ہوئی یا جہریلی سے پنکج ایک چیز ہم کہیں گے آواز ریفلیکٹ ہو رہی ہے ہم اپنے آوٹ پوٹ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آواز کو صحیح کریں جی ٹھیک ٹھیک آپ کی آواز کو درست کیا جا رہا ہے اس سے پہلے آپ کی آواز صحیح ہو صبح ترپاٹی اتر پردیش ہیں صبح سر آپ کے پاس میں آ رہا ہوں جہریلی شراب اور کئی کیسے سمالے سامنے ہیں سر لیکن اس نے بار جو موتیں ہوئی ہیں جان تو لوگوں کی چلی گئی اور یہ بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گا اور یہ بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پوست مارم ریپورٹ میں ابھی صاحب نہیں ہو پایا کی موت کا کارا آخر کیا ہے یہ صاحب طور پر ہم نے ترشکوں کو دکھایا ہے لیکن ڈی ایپ صاحب نے صاحب کر دیا کی موت کی وجہ کیا کیا رہی ہیں پولیس دکاری ادھکشک صاحب یہ صاحب کر چکے ہیں کی موت کی وجہ کیا کیا ہو رہی ہیں مجھ کہیں گے آپ صاحب نموز صاحب نموز صاحب نموز آپ کو دھنواز پہلے تو جی سر بتائیں صاحب 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 نموز صاحب نموز جی سر ہم نے پہلے ہی بلا کیسے سپید پوسٹ بھی ملے ہوتے ہیں اس میں پولیس کرمی بھی ملے ہوتے ہیں کیمرے کے سامنے کچھ بولے نہ بولے کوئی بھی اس کاروبارت جڑاوہ شخص وہ آف ریکارڈ یہ ضرور کہتا ہے کہ پیسہ جاتا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اپنی بات رکھنے کے لیے انکی سریواستف صاحب ایک اور درشک ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے کانپور سے انکی سریواستف صاحب سواگت ہے آپ کا کیا کچھ کہیں گے آپ فون کٹ چکا ہے لیکن اپنی بات ہر کوئی رکھنا چاہتا ہے اپنی بات ہر کوئی رکھنا چاہتا ہے ایک درجن موتوں سے بارہ بنکی میں ہر کم ہے پردیش میں پردیش میں اتر پردیش میں ایک سوال پوچھا جا رہا ہے کہ آخر ان موتوں کی اصل وجہ ہے کیا کیا پرشاسن کی لاپروہی کی وجہ سے یہ لوگ کا کال کے گال میں سماگے انکی سریواستف صاحب کانپور سے ایک درشک ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے سواگت ہے سر آپ کا کیا کچھ کہیں گے آپ ٹی وی کا وولیم بند کرنا ہوگا سر آپ کو پلیز ریکویسٹ ہے آپ سے ٹی وی کا وولیم بند کیجئے پھر اپنی بات رکھئے چلے ٹی وی کا وولیم اگر بند نہیں ہوگا تو بات نہیں ہو پائے گی معافی کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے مہمان ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں روحید مرشاہ جی ساماجی کاری کرتا ہے سورتر پارٹی جی پورجی اتر پردیش اور ہمارے سیوگی بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں منیش ایرا سو منیش آپ کے پاس میں آ رہا ہوں بارہ بانکی میں موتوں سے ہر کم ہے منیش کس طریقے سے اس خبر کو دیکھیں ہم کیا واقعی میں جہلی شراب کا کاروبار دھڑھلے سے چلنا ہے دیکھیں پنکج بلکل صحیح آپ نے کہا یہ جو بھی موتیں ہوئیں ہیں اس کو جس طرح پرشاشن بچانے میں لگا ہوا ہے کہ تھنڈ سے موت ہوئی ہے یہ نشیط روپ سے جو ہمارے سوتر بتا رہے ہیں یہ نشیلی شراب کا کاروبار ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی موت ہوئی ہے اور اگر تھنڈ کی وجہ سے بھی موت ہوئی ہے تو آخر پرشاشن کیا کر رہا ہے تھنڈ سے رہات کے لیے پرشاشن اپنی ذمہ داری رہتا ہے ڈی ایم کو کمبل وطرن کا کام دیا گیا ہے رین بسیرے بنائے گئے ہیں اگر تھنڈ سے موت ہوئی ہے تو یہ موت کیوں ہوئی اگر جہلی شراب سے ہوئی ہے تو آخر جہلی شراب کا کاروبار کس کے دم پر چلنا ہے نشیط روپ سے کہیں نہ کہیں پولیس پرشاشن کی ملی بھگت کے چلتے اس طرح کا کاروبار چلتا ہے لگاتار تین سال پہلے بھی یہ گھٹنا ہوئی ملیاباد میں جہاں پر لگ بھگ ساٹھ لوگوں کی موت ہو گئی تھی آس پاس کے چھتر میں آپ دیکھیں لکھنوں سے سٹے ہوئی علاقوں میں اس طرح کا کاروبار چلنا ہے تو اور پورے اتر پردیش کی ہم بات چھوڑ دیں اب بارہ بنگ کی اگدم لکھنوں کا ہی سیماورتی چھتر ہے اگدم پڑوس میں ہے مشکل سے ایک گھنٹے کی دوری ہے اور ایسے میں جب آپ کاری ویبھاگ پوری طرح سے ملی بھگت کر کے پولیس ویبھاگ کے ساتھ جلیری شراب کا کاروبار کر رہا ہے تو موت ہونا نشیت ہے اور اب ادھکاری معاملے کو دوانے میں جھوٹے ہیں آپ خود دیکھ رہے ہیں جس طرح سے ڈی ایم کا بیان دوسرا آ رہا ہے ایس پی کا بیان دوسرا آ رہا ہے پوست مارٹم ریپورٹ دیکھیں سپسٹ نہیں ہو پا رہی ہے بسرا رکھ لیا گیا اس کا مطلب صاف ہے کہ کوئی بھی موت کا کارن اس پسٹ روپ سے نہیں دکھ رہا ہے موت کا کارن پوست مارٹم میں نہیں ساپ ہو پایا میں جاننا چاہ رہا ہوں سمجھنا چاہ رہا ہوں ڈی ایم صاحب سے بھی میں جاننا چاہ رہا تھا تیواری جی تھے تو میں ان سے جاننا چاہ رہا تھا کیونکہ کس آدھار پر یہ کہہ رہے ہیں کہ موت فلانے فلانے کارن سے ہوئی ہے موت سپریٹ سے ہوئی ہے تین نوجوان انہوں نے کہا کہ سپریٹ پینے کی وجہ سے مرے ہیں انہوں نے ہارٹ اڈیک کا ذکر کیا انہوں نے تھنڈ کا ذکر کیا وہ کون سے آدھار پر بول رہے ہوں گے دیکھئے آدھار کیا ہوتا ہے آپ سیدھے اگر پنکج مانیے چور اگر چوری کرتا ہے تو وہ کبھی نہیں کہے گا کہ میں نے چوری کری اور کچھ اسی طرح کا ہے کہ پرشاشن نے اگر گلتی ہوئی ہے پرشاشن کے انڈ پر تو پرشاشن کیسے کہہ دے کہ آپ کاری ویبھا کی گلتی ہے یا پولیس ویبھا کی گلتی ہے یا تھنڈ کی وجہ سے موت ہوئی کیونکہ تینوں معاملوں میں خود پرشاشن کے اوپر انگلی اٹھ رہی ہے کہ اگر شراب کی وجہ سے موت ہوئی تو شراب کا کاروبار کون کر رہا ہے جلی شراب کا اگر تھنڈ سے موت ہوئی تو ڈی ایم کیا کر رہے ہیں وہاں پر اور اگر کسی اور کاران سے موت ہوئی تو آخر اس کا ذمہ دار کون ہے پولیس پرشاشن وہاں پر کیا کر رہا ہے جو تینوں طرف سے اگر دیکھا جائے تو پردیش سرکار کی اوپر انگلی اٹھ رہی ہے جو یہاں کے جو شاشن میں بیٹھے ادھکاری ہیں ان کے اوپر انگلی اٹھ رہی ہے جلہ پرشاشن پر انگلی اٹھ رہی ہے تو آپ سیدھے طور پر بچاؤ کا راستہ نکالا جا رہا ہے کہ آخر کس طرح سے معاملے کو ڈائلیوٹ کیا جائے دن بیٹھیں جس کی وجہ سے معاملہ ٹھنڈا ہو جائے حالانکہ اکلی شادوں نے سوال اٹھا دیا ہے کہ آخر ان موتوں کا ذمہ دار کون ہے اس کا جواب دے اب پرشاشن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آخر وہ اس پر کیا کرکس نکال کے کونکلوزن نکال کر کے وہ بتاتی ہے اس کے اوپر سب کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں آئیں گے منیش آپ کے پاس ہم سبرت چرپاتھی جی کے پاس ہم چلتے ہیں ایک نمبہ انہوہ ان کے پاس ہے اور آپ نے کارکال کے دوران بھی انہوں نے کئی تصویریں ایسی دیکھی ہوں گی سپریٹ بنتا ہے آویے دروپ سے سراب بیچی جاتی ہے اور جب پرشاشنی کا دکاری ہیں وہ الگ الگ ترہے کے بیان دیتے ہیں سبرت سر آپ کس طریقے سے سمجھے ہیں اس خبر کو آپ جب بتانے کی کرپا کریں کیونکہ ڈی ایم صاحب کچھ کہہ رہے ہیں پولیس ارکشک صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں ابھی ڈاکٹر صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں پوست مارم ریپورٹ میں صاف ہی نہیں ہو پایا کہ موت کا کارن کیا ہے سرکشت رکھ لیا گیا ہے تو یہ استطیعہ آج ہے سبرت سر کے بعد ہم جائیں گے روحید مشاہ جی ساماجی کاری کرتا ہے کیونکہ ہمارے ساماج کے بیچ میں ہی یہ گورک دھنڈا ہوتا ہے یہ کالا کاروبار ہوتا ہے جہاں پر جہرلی شراب بنای جاتی ہے ہمارے اگل بگل میں ہی اور تمام جگہوں پر بیروت بھی ہوتا ہے بیروت کے باوجود بھی یہ دھنڈا چلتا ہے بیروک ٹوک موت تو سچ ہے اور موت ہو گئی بارہ بنکی میں گیارہے لوگوں کی موت سے کئی سوال کھڑے ہو گئے الگ الگ طریقے سے آپ کیٹیگرائز کر دیا گیا ہے یہ بتانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ موت اس وجہ سے ہوئی موت اس وجہ سے ہوئی موت اس وجہ سے ہوئی اور سب لوگ بتانے والے لوگ الگ الگ طریقے سے بتا رہے ہیں حالانکہ پوست مارم ریپورٹ میں ساپ نہیں ہو پایا کہ موت کا قارن اصل میں ہے کیا بس طرح سرکشت رکھ لیا گیا ہے قارن یہی ہے کہ ابھی تک ساپ نہیں ہو پایا کہ موت کی وجہ تھنڈ تھی موت کی وجہ ہارٹ اٹیک تھا موت کی وجہ وہ جہرلی شراب تھی وہ سپریٹ تھا تھا کیا حالانکہ ڈی ایم صاحب نے ایک بار ضرور کہی تین تین نوجوانوں نے سپریٹ کی وجہ سے اپنی جان گوائی نوجوان اس پر گور کیجئے نوجوانوں نے سپریٹ مینے کے وجہ سے اپنی جان گوائی ہے ایک درشق ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں فروکہ باز سے سمجھ جی سواغت ہے آپ کا کیا کچھ کہیں گے آپ سواغت ہے سواغت ہے سواغت ہے آپ کا جنرل میں جو سینگل جی جوڑے ہیں سکتے ہیں ہمارے چھت میں سکتے زیادہ آپ کا نیو چینل دیکھا گیا سکتے ہیں بہت دریہ کا پتہ آرنے نیروے پتہ آرنے سواغت ہے ہمارے چھت میں گیار بستی میں سبتے زیادہ کچھ شہرہ کو بنائی جاتی ہے جی پرانت objective اپرستان ہر بار ہمارا چیٹن کرتا ہے اور کچھ رہے بند کرتا ہے لیکن یہ پرستان کبھی یہ نئی جیتی ہے یہ نئی جیتی ہے ہمارے لوگ کچھ شہرہ سواغت ہے کیوں کی ان کا چار نہیں سواغت ہے ہمارے چھت میں پتہ کچھ ہمارے چھت میں جی بہت بہت شکریہ سمیچی آپ کا بات ساتھ چھوڑنے کے لیے اور اگت کرانے کے لیے کہ واقعی میں کئی شیطر ایسی ہیں جہاں پر اس جینلی شراب کا دھنڈا چل رہا ہے رمان اس سے پہلے ایک درشک ہمیں مہمانوں کے پاس جائے ان سے بات کر لیتے ہیں رمان کان جی سواغت ہے آپ کا کیا کچھ کہیں گے آپ رمان کان جی ٹیلیویزن کا وولیم آپ کو بند کرنا ہوگا سر پلیز اپنی بات رکھئے چلیے اگر ٹیلیویزن کا وولیم بند نہیں ہوگا تو بات نہیں ہو پائے گی سبرتر پاتھی جی پوری خبر آپ نے دیکھی الگ الگتا رہے کہ بیان آپ نے دیکھ لیے ہیں کیا کہیں گے آپ کیا لگتا ہے آپ کو دیکھیں ایسا ہے کہ کوئی بھی آگنائز ٹائم جی بینا پرساسن کے خر ساخہ کے خر ارطر کے سائیوگ کے بھی نہیں ہو سکتا ابھی جس گاؤں میں ہم لوگوں کا کھیت ہے اس گاؤں میں لگ بھگ پانچ سو گھروں میں کٹی رودیوں کے روپ میں برابر نکلیک سراب کچھی سراب جہریلی سراب بھیجاتی ہے جی جب سے میں نے ہو سمالا ایک ایسا سپی رجوی صاحب تھے انہوں نے ایک بار سیو پرابات خبار کو نام ہو جا دے پچی سو سال پہلے کی بات ہے جب چھاپا مروایا تھا تو پچاس سو لوگ پکڑے گئے تھے اور جو آدمی اس میں مکھ کلپڑ تھا جی آج ہمارے گاؤں کی اس سڑک کا نام اس کے نام پر ہے ہمارے آج ہمارے گاؤں کی جو سڑک ہے اس کو نام کرن اس مہا پر اس کے نام پر کیا گیا جو کی اس دھندے کا تنگ پر ہوتا تھا آج کی اس ستھیاں یہ ہے کہ سب کوئی معلوم ہے کہاں ہو رہا ہے کہ رکھتے والے کے پاس اپنا پترکار بھی دیجئے اکیئے جرہاں مجھے سراب کے جہاں ملتی ہو نکلیوں ہاں لے چلو وہ پہنچا دے گا جس کو نہ پتہ معلوم ہو جس سار کا میں موٹا پہچان پتہ ہوں جتنے اینٹ پہتنے کے بھٹھے ہیں ان سب پر چوائی جاتی ہے جی پورے اترپدیش میں جتنے اینٹے کے بھٹھے ہیں جس آئی ایس آئی پیس کو نہ پتہ ہو جس نیتا کو نہ پتہ ہو جس منتری کو نہ پتہ ہو وہ آپ کے اس چینل پر آپ نے موقع دیا جان لے کہ جتنے اینٹے پاتھنے کے بھٹھے ہیں جی سب پر عوید سراب بنائی جا رہی ہے اور اس کو چٹک کرنے کے لیے اس میں کبھی یوریا ملا جاتی ہے کبھی کوئی اور کیمیکل ملا جاتا ہے اور کبھی کبھی آدمی کی پیشہ بھی ملا جاتی ہے جی یہ دھندہ جو ہے اور اس میں تھوڑا سا تاریخ آنس ملا کر کے جی یہ جو دھندہ ہر جگہ ساروزنک روپ سے چل رہا ہے اور کوئی ایسا پاپ نہیں ہے کہ چھوٹے سے پڑیا افیم کی کہیں پکڑا دی کہ کوئی کہے بھائم نہیں جان پائے یہ تو ایسا ہو رہا ہے کہ ایٹرینڈم آپ کسی ایٹ کے بھٹے پر پترکاروں کی مل جائے گی سر آپ پکتے ہوئی مل جائے گی بس یہی سو سوال ہے یہ دھندہ چل رہا ہے ہمارے آج پاکی ہو رہا ہے کئی درشک کہتے ہیں ہم نے شکایت کی شکایت کے باوزود بھی کاریوائی نہیں ہوتی ہے رمکان جی درشک ہیں سواغت ہے سر آپ کا کیا کچھ کہیں گے آپ بہارہ بنکی میں جو آمین شیط جو ہے جو بہارہ بنکی کا گھا گھا جلا کے والا شیط ہے اس میں کچھا ہے تمام اس میں صحیح ٹھانی آتے ہیں رام نگر، فتح فروب، مہد انگرام، محمد اکھالا ایٹرینڈ میں جو گرید سبتے کے لوگ ہیں ان کو سر آپ برانے کا فتہ نہیں کہا سے پروساہن مل رہا ہے اور میں تمام بات جیلیت بہت پردھان سر کا جلا اوپر جلیت ہوں میں تمام بات جیلیت میں اپنی بات کو رکھ بھی چکا ہوں لیکن میری بات کو کوئی نہ سنائے ہوتے وہی دیوہ میں آج میں نے دیکھا سہم دیوہ بہتا تمام پریوار عمزوز کی چھوٹے دیوہ تھانے سامنے روز پڑھ رہے تھے ان کی درد دیکھ کے موقع مل گیا آپ سے بات کرتا یہ بہت اچھا موقع مل گیا ہمارے کے نیو جوالوں سے میں یہی کہتا ہوں بارہ بنکی میں بس ایک صرف یہاں انٹھایا جائے کم سے کم سرابندی بند ہو یہاں کم ناجائے جو سرابندی جہنری جوال بندی ہوتی ہے اس کو بند ہی ہے بارہ بنکی کیوں سر پردیش پر میں یہ بند ہونی چاہیے ناجائز طریقے سے شراب بنانا اور اس موقع جہنری شراب پروسنا لوگوں کو ان کی زندگی سے کھلوار کرنا قانون کا انلنگن نہیں تو اور کیا ہے بہت بہت شکریہ سر ایک اور درشک ہمارے ساتھ جڑ رہے اتراخن سے للی تھے سواگت ہے للی تو آپ کا کیا کچھ کہیں گے آپ ممشکال سر میں نے دنیا واد دینا جاہوں کیا اس کو جی کی اب بہت احمد میں اٹھا رہا ہے جو لوگوں کی زندگی کا سوال ہے اس میں جی اور سر دوسر نے کہنا جنبا سراب یہ کچھ سراب کچھ آت سے تو بھک نہیں رہی ہے اور کئی سالوں سے کئی برسوں سے دکھی آئی ہے اور دکھی رہی ہے ساید اس میں سارے نیتا اور جت میں پرچا جنبا سب کو پتا ہوتا ہے اس میں سوئی چپانے والی بات نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے آپ کو جیتا دکھا 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 ہوں آپ کیمرا لے پہ آئی ہے آپ کو لائے دکھا دکھا ہوں گھر گھر کے اندر یہاں دکھا ہوں گھر گھر کے اندر سراب دکھتے ہیں اور پرچا سنگی ناک کے نیچے ایک ہوتا ہے جی بہت بہت شکریہ سر سوال تو اسی کو لے کر ہے پرچا سنگی ناک کے نیچے کالا کاروبار ہو رہا ہے لوگوں کو جہر پروسہ جا رہا ہے اور ہمارے پرشاہ سنگی کو ذمہ دار ادھکاری آخر کر کیا رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا یہ بتانے کے لیے کہ ناک کے نیچے ہو رہا ہے ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ تمام لوگوں کی شیعہ ہوتی ہے لیکن ناک کے نیچے اگر کوئی چیز ہو رہی ہے تو اس کو کون نہیں دیکھ سکتا ہے ہمارے صاحب ساماجی کاری کرتا ہے روہد مشرا جی بھی جڑے ہوئے ہیں روہد مشرا جی سماج کے بیچ سے آپ آتے ہیں سماج کے بیچ میں آپ کام کرتے ہیں اور اسی سماج کے بیچ میں یہ جلی شراب بنای جا رہی ہے کیا کہیں گے اس کو لکھر آپ پنکر جی ہر بار کی طرح بہت بہت دھنیوات کے نیوز چینل کو آپ کو کہ آپ لوگ بہت ہی سمیدن شیل مددوں کو جو سماج میں آئے دن گھٹنائے ہوتی رہتی ہیں ان سے آپ سماج کے لوگوں کو پرچت کرواتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو زہریلی شراب ہے یہ بات اکدام صحیح ہے کہ زہریلی شراب کا جو دھنڈا ہے یہ پرشاسن کے نولیج میں سارا کام ہو رہا ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں پولیس پرشاسن زلہ پرشاسن اور آپکاری ویبھاگ کے جو شتھلتا ہے اس کی وجہ سے یہ نکلی شراب زہریلی شراب یا ڈپلیکیٹ شراب اسپریٹ کا دھنڈا اپنی اروز پر ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ شراب یہ عویر شراب کا جو دھنڈا ہے یہ کچھ گھمنتو جن جاتیاں جو ہوتی ہیں سماج کی جو کچھ جاتیاں ہیں اور سب سے بڑی بات جو شہروں میں جو سلم ایریا ہے وہاں پر یہ دھنڈا بہت زوروں سے ہوتا ہے ان تینوں ہی لوگ لوگوں کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے اس کی وجہ سے یہ شراب بنانا جو کی بہت بھی گندے طریقے سے بنتی ہے زہریلی شراب جو ہوتی ہے اور اس میں کبھی سلفاز کی گولیاں کبھی یوریا کبھی جیسا ابھی کہا سرنی کبھی کبھی اس میں مانو موتر کا بھی استعمال ہوتا ہے سلفاز کی گولیوں تک کا اس میں اس میں استعمال ہوتا ہے وہ ٹیسٹ لانے کے لیے کہ ہاں یہ شراب اصلی شراب کی طرح ہیں اور یہ تینوں چیزیں ملا کر کے جو دیسی شراب بن رہی ہوتی ہے یا جو شراب نہیں یہ سراب کیسے بنتی ہے نہیں سبازہ بنا سراب بنتی کیوں ہے اور کسی شہ پر بنتی ہے وہ تمام پولیس کے ذمہ دار ادھکاری کر کے آ رہے ہیں اور تمام آپ کاری بھی بھاگ کے وہ ادھکاری کر کے آ رہے ہیں جو بھاری بھر کم تنفہ اٹھاتے ہیں ہر مہینے ایک درشک اور جوڑ رہا ہے ہمارے ساتھ وندو جی سواگت ہے آپ کا کیا کچھ کہیں گے سر میں یہ بتانا کیا رہی ہوں کہ سر جس ٹی ہو بھی دیا تھے جب یوگی جی آئے ہیں تو لوگوں نے یہ کہا کہ یوگی جی آئے ہیں تو آپ بہت دیاں لگیں گی جیسے کہ یوگی جی میں بہت دیا ہے کہ مہینے ساتھکٹی کرن کو بڑھا دیا ہے جیسے کہ ہم لوگوں نے سونا تھا کہ یوگی جی آئے ہیں تو جیسے کہ انہوں نے ہر کام کو ادھا ساتھے پر نکت کیا ہے اس سے کی ایسار اور اپراد کی کمیہ آئے ہیں لیکن سر جو مین کی ہے سراب اس پہ بھی اگر آدھار کا ایڈر سے نیجے ترکی جو آدھا پیسہ ہے مہیلاو کو دیا جائے جس گھر کی مہیلاویں سراب کی وجہ سے پریشان ہے پریشان ہے بہت شکریہ بیعودھان کی وجہ سے آواز صاف نہیں ہے بہت بہت شکریہ عبندو جی آپ بھی پریشان ہیں اور آپ بھی اس پر سوال اٹھا رہی ہیں جا رہی ہے ہمارے سماج کے بیچ میں اور ہم لوگوں کے آس پاس یہ چیزیں ہو رہی ہیں نوین تیواری جی لکھنوں سے ایک درشک جھوٹ رہا ہے ہمارے ساتھ نیمید درشک ہے کے نیوز کے سواگت سر آپ کا کیا کچھ کہیں گیا ہلو جی تیواری جی بتائیں ہم یہ کچھ چاہتے ہیں سبین کو کہا کہتے ہیں یوپی سر یوپی سر آپ کی محسنی آواز ساپ نہیں ہے ایتیواری جی میں آپ بھی چاہتا ہوں تکنیکل فوج کی وجہ سے آواز آپ کی ساپ نہیں آ پا رہی ہے لیکن آپ کچھ ستھے رکھنا چاہتے تھے اور پھر سے سمپرگ آپ کر سکتے ہیں ایک بار پھر سے فون ملا کر اپنی بات رکھ سکتے ہیں کافی محتفل باتیں درشک اپنی طرف سے رکھنا چاہتا ہے اور رکھتا بھی ہے ایک تو سماج کے بیچ میں جو یہ دھندہ پھل پھل رہا ہے اس بارے میں بتانا چاہتا ہے کئی بار شکایت کے باوجود بھی کاریوائی نہیں ہوتی منیش شیروافتہ ہمارے سیہوگی محسا لگاتیار بنے ہوئے ہیں منیش ایک چیز تو ہو گئی پرشاسن کے ناک کے نیچے یہ کالا کاروبار ہوتا ہے اس میں کوئی کوئی شک نہیں ہے اور گارنٹی کے ساتھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور دوسری بات یہ راجسوں کا نقصان الگ سے ہوتا ہے حالانکہ جب آف ریکارڈ ان سے بات کی جاتی ہے جو اس دھندے میں لفت لوگ ہیں وہ مانتے ہیں کہ ہم ٹیکس دے رہے ہیں اور ٹیکس اسے کہا جاتا ہے جو وہ ہفتہ دیتے ہیں پولیس والوں کو بلکل پنکج آپ نے کہا جو ٹیکس وہ دے رہے ہیں اس کو ہم برسٹا چار کا ٹیکس کہہ سکتے ہیں جی وہ سرکاری ٹیکس نہیں ہے وہ برسٹا چار کا ٹیکس ہے دھندہ پوری طرح سے پھل پھول رہا ہے اور یہ لگاتار جس طرح سبرت رپاٹھی جی بھی ان کو پورا ایکسپیرینس ہے انہوں نے بھی کہا کہ ہر جی لے میں جہاں جو کاروباری تھا اس کے نام پر سڑک کا نام رکھ دیا گیا آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ پرشاشن کی ناک کے نیچے جو اس طرح کا کاروبار کر رہا ہے جو موت بانٹ رہا ہے اس کے نام پر ہم سڑک کا نام رکھ رہے ہیں اس طرح اگر ہم رازانی لکھنوں سے سٹے علاقوں کی بھی بات کر لیں تو ملیہ آباد ہوا مہن لال گنج ہوا چاہے بکشک طلاب ہو چاہے بارہ بنکی ہو ہر گھر میں آپ انٹیریر میں جائیے جیسا ہمارے دستک بھی کہہ رہے ہیں کہ کئی اگر ریپورٹر جائیں تو دیکھ لیں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہاں پر گھر گھر بٹی لگی ہوئی ہے اور خاص کر یہ کاروبار جاڑے میں زیادہ بڑھ جاتا ہے جب لوگوں کو ٹھنڈ سے بچاؤ کے لیے ایک شراب کے سیون کرتے ہیں لوگ اور اسی میں کہیں نہ کہیں اس کو ٹیسٹی بنانے کے لیے اس میں یوریا ملا جاتا ہے سلفاز کی گولی ملا جاتی ہے اور وہ سیدھے آدمی کی کڈنی پر یا تو اثر کرتا ہے یا تو اس کی آئی سائٹ چلی جاتی ہے یہ دو مکھ مدنے ہوتے ہیں جس سے سب سے زیادہ لوگوں کی موت اس کے بعد ہو جاتی ہے پچھلی بار ہمیں یاد ہے کچھ سالوں پہلے گھٹنا ہوئی تھی ٹراؤما میں مریض آئے ان میں کئی لوگوں کی آنکھ کی روشنی چلی گئی کئی لوگوں کی کڈنی فیل ہو گئی اسی کو لے کر کے مکھ منتری نے جو آج ساہتہ جو اپنے جاری کی ہے مرتکوں کو دو دو لاکھ روپے کا ساہتہ دیئے ساتھ میں پرمک سچیو سواست کو نردیش دیا ہے کہ وہ جو ڈائیلیسس جو چار ہے اس کو پوری طرح سے ان پیڑتوں کو اپلبد کر آیا جائے کچھ دروپ سے لوگوں کی کڈنی فیل ہوئی ہوگی جی بلکل مفتان ہوا ہے مریش میں آؤں گا آپ کے پاس درشت چھوڑ رہا ہے ہمارے سار کشنپال جی میرڈ سے کشنپال جی سواگت ہے آپ کا کیا کچھ کہیں گے آپ سواگت ہے سار پلیز ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سب تمیہ جو ہو رہی ہیں یہ نمتکار جی یہ میں آپ کا دھنیواز کہنا چاہتا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مکہ منتری میں تنیل شکتی دکھائی ہے جو آفکاری بھاگ ہے پولیسی بھاگ ہے ان کے اوپر پولیسی میواری آتی ہے چھتر کی اسے ارئے کی جہاں سراب کا کاروبار چل رہا ہے یہ کچھ آفکاری بکھتے ہوئے ہیں یہ درددس روپے سے اوپر بکھتے ہیں اور یہ لوگ ایک پوہ جو پولیسی اڈڈا کے آتے بھی داروں بکھ رہے ہیں اس سے بھی کمیشن کھا رہے ہیں ان لوگوں نے جو سب جال پھیلا رکھا ہے مکہ منتری نے اس کی شکتی کرنے کے بعد بھی آفکاری بھاگ نہیں صدر رہا ہے آج میرے کی اندر ایک بچھی نے دم توڑا ہے بچھی دم توڑا ہے بچھی دم توڑا ہے بچھی دم توڑا ہے اس کے پر ساتھ اندر کو چھوڑ لیکھ میرے کی اندر کے اندر کو چھوڑا ہے سکتی کے باوجود بھی جب کام نہیں ہوتا ہے تب سوال کا جنم ہوتا ہے کشنپال جی بہت بہت شکریہ آپ کا ہم جانتے ہیں سکتی ہے ضرور پرشاستنک ادھکانیوں کو نصیحت دے دی گئی ہے انہیں نردشت کر دیا گیا ہے اس کے باوجود بھی یہ دھندہ چل رہا ہے تو آخر چل کیسے رہا ہے سوال تو یہ ہے انیل سینی جوڑ رہا ہے کانپور سے ایک درشک ہے ہمارے ساتھ سینی صاحب سواغت ہے آپ کا کیا کچھ کہیں گے آپ پندر جی نمبرسکار میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار اس طرح سے سکتی دکھا رہی ہے اس طرح سے سکتی دکھا رہی ہے سکتی دکھا رہی ہے اس طرح کی سکتی کا تہم آپ پر سکھائی نہیں چاہتا ہے یہاں پر میں آپ کو بتا دو میں کلائک منا پیٹر میں رہتا ہوں اور یہاں پر بکٹی بسکوز ہے سیٹی ایس بکٹی یہاں پر آوا ہے یہاں پر سکتی دکھا رہی ہے موسیقی 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 ہیں اگر یہی کام نہیں کریں گے یہی نکیل نہیں کسیں گے تو کیا مکھی منتری جائیں گے ہر قصبے میں مکھی منتری جائیں گے ہر گاؤں میں جہاں ہر گلی ہے کام ہو رہا ہوگا عدیقاریوں کے ذمہیں ایک بہتر سب یہ سماش دینے کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے دیکھئے بینا بھائے اور پیار کے لوگ کو بھائے بینا بھائے خوئی نہ پیت پچھلی بار جن جگہوں پر ہوا ان عدیقاریوں کا سوائے ٹرانسپر کے کیا ہوا کتنوں کی انٹیکٹی روکی گئی کتنوں کے اوپر بیفاگی کیا روائی ہوئی جن عدیقاریوں نے کروڑوں کا گھوٹا لا کیا عربوں کا جن کے اوپر سی بی آئی نے آروپ جانچ کرنے کے بعد پرمانت کر دیئے ان میں سے درجنوں ایسے ہیں جن کے خلاف آج تک پراجوکوشن سینکشن نہیں ملی ہے نہ پچھلی سرکار نے دیا نہ اس کے پہلی سرکار نے نہ موجودہ سرکار نے کارن بڑا اسپسٹ ہے اس پر ادھک بیعتہ کرنا نیموں کا اولنگن ہے مریادہ کا اولنگن ہے لیکن نیچے سلے کے اوپر تک صرف ایک لیپا پوتی کے علاوہ ایک فرزدائی کے علاوہ آج کوئی آدمی ایک کھلنگ کھلا سکتے کو کوئی کیسے نہ کر سکے گا جتنی پچھلی بار گھٹائیں ہوئی ہیں آپ دیکھ ڈالیے کسی میں کوئی نڑائک کاروائی ہوئی ہو کسی میں کوئی برخواست ہوا ہو کسی میں کوئی آدمی اور کسی لمبے جھٹکے کو جھیلا ہو کسی بڑے اذکاری کاروائی ہوئی ہو آخر کیا سارے اتر پدرس کے ایکسائز اسپیکٹر کا ٹانسپر پوشٹنگ کرنے کا ٹھکا ایکسائز منسٹر کو ایکسائز کمیسٹر کو دیا گیا کیا یہ کس کام کے لئے بنے ہیں کیا ان پر جمعہ داری نہیں تے ہونی چاہیے ایکسکلوسی بھی اس کام کے ہیں پورا دنیا جان رہی ہے کہ ہر تھانے میں لگ بگ ہر نیائے پنچائت میں ہر نیائے پنچائت ایریا میں ایک آج تھانے ایک آج بھٹے جنور ہیں وہاں چوائے جا رہے ہیں اس کے لئے جہاں جھاڑی والے علاقے ہیں جہاں ندی کو ترنے والے علاقے ہیں جہاں تال ہیں وہاں پر خر جگہ یہ دندے چل رہے ہیں اور کھلن کھلن چل رہے ہیں انہیں میں ایک کارل یہ بھی پڑتا ہے کئی بار پولیس یہ دکھانے کی کوشش بھی کرتی ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں سورا سر اور ہم نے دیکھا ہے آپ کاری بھاگوار پولیس کی سہیونتی ٹیم نے کئی جگہوں پر شاپے ماری کی ہے اور وہ سپریٹ پتا نہیں کتنا انہوں نے کبجہ کیا ہے کتنے لوگوں گرپتار کیا ہے حالانکہ گرپتاریاں کمی ہوتی ہیں یہی کہا جاتا ہے کہ فلانی فلانی چیز ملی اور جو بنانے والے تھے وہ بھاگ نکلے فرار ہو گئے ایک درشک ہمارے سار جوڑ رہے ہیں اس پی سنگھ صاحب لکھنو سے سو اگر سے سر آپ کا کیا کچھ کہیں گیا جی سر آ رہا ہوں آپ کے پاس اس پی سنگھ صاحب پلیس اس پی سنگھ صاحب آواز پہنچ رہی ہے آپ تک اپنی بات رکھیں پلیس جی بتائیں چلے بہت بہت شکریہ بات رکھنی ہوتی ہے سر وقت تھوڑا کم ہوتا ہمارے پاس بارہ بنکی میں دردن بھل لوگوں کی موت ہو گئی سب کی اپنے اپنی دلیلیں اپنا اپنا کارن بتایا جا رہا ہے یہ فلانے فلانے کارن سے فلانے فلانے کی موت ہوئی ہے کوئی بھی ایک سابستی لوگوں کے سامنے نہیں رکھی جا رہی ہے اصل میں وہ جمعیدار ادھکاری وہ جو پڑے لکھے ادھکاری ہیں وہ خود ہی کنفیوز ہیں کہ آخر کیسے جنتہ کے سامنے اسے پیش کیا جائے اسے پیس کیا جائے کہ آخر کیا کہا جائے جو موتیں ہو گئی ہیں ان کو لے کر کیا کہا جائے روحید مشہ جی آپ کے پاس میں آ رہا ہوں اب ایسے میں ادھکاری ہی اگر الگ الگ طریقے کے بیان دے رہے ہو اور ہمارے سماج میں یہ تمام طرح کی کوریتیاں ہو تمام طرح کی دکتیں ہو ہم ان سے پار کیسے پاسکتے ہیں ہم ان سے کیسے لڑ سکتے ہیں تمام اپرادی بھی ہیں تمام ابیس سراب بنانے والے بھی ہیں تمام کچھ اور لوگ بھی ہوں گے ہم خود ہے کنفیوز ہیں جی پنکر جی دیکھیں سب سے بڑی بات جیسے ہم نے آپ سے کہا تھا شروع میں کچھ سلمس ہیں کچھ گھمنتو جاتیاں ہیں جو ان سب کاموں میں انوالو رہتی ہیں ہمارے ساتھ سب سے بڑی دکت یہ ہے کہ یہ جو بھی لوگ آوائد شراب کے کاروبار میں انوالو رہتے ہیں ان کے ان کے سماج میں مین سٹریمنگ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی یوجنا نہیں ہے ابھی تک کوئی نیتی نہیں بنی ہے کہ یہ جو بھی لوگ آوائد شراب کے کاروبار میں انوالو ہیں جو لوگ زہریلی شراب بنا رہے ہیں وہ کوئی بھی لوگ ہوں اگر ان کے پاس روزگار نہیں ہے تو انہیں اچھے روزگار سے کیسے جوڑا جائے نہ تو سیویل سوسائٹیز نہ سرکار اور نہ پرشاسن اور نہ ہی ذمہ دار ادھکاری اس کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ یہ جو بھی پریوار جو گاؤں کے گاؤں اور جو رگبے کے رگبے لوگ انوالو ہیں اس میں ابھی جو منیجی بات بول رہے تھے لکھنو شہر کے سراؤنڈنگ میں ہی اگر چھاپے ماری ہو تو بہت سارے گاؤں کے گاؤں پکڑے جائیں گے وہ گاؤں پکڑے گئے اور اگلے دن ہفتے بھر یا مہینے بر کے بعد چھوڑ دیئے گا اور سی مہینے بعد وہ سب پھر اب ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں روید مشہ جی اندازہ لگا سکتے ہیں پردیش کی رازدانی لکھنو اور تمام لوگ یہاں بیٹھتے ہیں عملہ یہاں بیٹھتا ہے تمام منیتہ یہاں بیٹھتے ہیں بیدھائک یہاں بیٹھتے ہیں اور ہم سب کے باوجود بھی آپ بتا رہے ہیں اور منیج بھی بتا رہے تھے اور یہاں پر اس طرح کا عالم ہے تو دور دراج کون جائے گا صاحب نہ آپ کاری کا عدی کاری کوئی جائے گا نہ پولیس کا عدی کاری کوئی جاتا ہوگا جاتا بھی ہوگا تو وصولی کرنے جاتا ہوگا یا اس کے پاس پہنچ جاتا ہوگا یہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں یہ انوار لگانے کے لئے کافی ہے درشک ہمارے ساتھ جوڑ رہی ہے منیشہ جی لکھنوں سے سواغت ہے آپ کا کیا کچھ کہیں گی مہم منیشہ جی اپنی بات رکھیں پلیز کیوں ڈیٹھ ہو رہی ہے کسی کی گجہلی شراب پینے سے لوگوں کی موت ہو رہی ہے حالانکہ کارال الگ الگ بتایا جا رہی ہے ہم پھر بول دیں منیشہ ہمارے سیوگی جڑے ہوئے ہیں منیشہ بہت بہتپور جاننا یہ ہو جاتا ہے اور یہ لاس کمنٹ ہوگا آپ کی طرف سے کہ لکھنوں جو پردیش کی راززانی ہیں اور اس کے گاؤں میں اس کے آس پاس کے علاقوں میں یہ دھندہ چل رہا ہے یہ کالو کاروبار چل رہا ہے جہاں پر پڑا پرساسنگ عملہ بیٹھتا ہے جہاں سے یہ کہہ اتر پردیش چلتا ہے اور وہاں پر نکل نہیں کر سکتے تو ہم دور دراز کیسے پہنچیں گے دیکھیں سسٹم ایک بیکٹی کے چلانے سے نہیں چلتا ہے پوری طرح سے اگر یوگی آدیتنا چاہیں کہ ہم پوری طرح سے بھرستہ چار مکت کر دیں تو شاید نہیں ہو سکے گا کیونکہ نیچے آبکاری منسٹر ہیں اس کے نیچے گرہوی بھاگ ہے اس کے نیچے آبکاری ادھکاری ہیں کمیشنر ہیں ڈی ایم ہیں ایس پی ہیں یہ پورا عملہ دیکھیں لوکل باڈیز کو سٹرونگ ہونا پڑے گا جہاں پر کاروبار چلنا ہے وہاں کی اگر پولیش اور آبکاری ادھکاری کی ٹیوننگ صحیح ہو تو نشتروب سے اس پر ویرام لگایا جا سکتا ہے لیکن ٹیوننگ کیسے سہی ہوگی جب تک جیب گرم کرنے کا پورا ریوات چلا آ رہا ہے سالوں سے وہ اگدم سے نہیں رکھ سکتا دیکھیں برستہ چار اگدم سے نہیں ختم ہو سکتا ہے ہاں لیکن اگر کوئی سخت جیسے سبحرطری پارٹی جی نے کہا کہ تمام لوگ پکڑے جاتے ہیں اور ایک ہفتے بعد چھوٹ کر کے پھر اسی کاروبار میں لپت ہو جاتے ہیں کوئی کڑا سندیز دینا پڑے گا ادھکاریوں کے اوپر ایسی کٹھور کاروباری کرنی پڑے گی جس سے ایک سبق مل سکے لوگوں کو ہمت نہ ہو دوبارہ کرنے کی جب تک اس طرح کی کوئی پیروی نہیں کرے گی سرکار شاید اس طرح کے جو کاروبار ہے شراب جھریری شراب روکنے کا کاروبار شاید نہیں ختم ہو سکتا نہ ہی برستہ چار پر لگام لگے گی تب تک ہم بہتر سماج کا نرمار تو قطع ہی نہیں کر سکتے بہت بہت شکریہ آپ کا منیش ہمارسہ چھوڑنے کے لئے تمام چیزوں سے اوگت کرانے کے لئے دھراتل کی استطیق بتانے کے لئے زمین پر آکے روک کیا رہا ہے روکنے جی آپ کا بہت بہت شکریہ سبرتر پانٹی جی آپ کا بہت بہت شکریہ اس چوشہ میں آنے کے لئے تو یہ صورت حال ہے اتر پردیش اس کا سب سے بڑا سوبہ اور یہاں پر اویل شراب بنائی جاتی ہے دھرڑنے سے جیبے گرم کرتے تمام آپکاری کے ادھکاری اور پولیس کے بڑے بڑے ادھکاری جب موت ہو جاتی ہے کسی کی تو الگ الگ کارن بتا کر اسے دمانے کے کوشش کی جاتی ہے کہ اس پر حلہ نہ ہوں سوبہ بولے گا میں آج اتنا ہی باقی خبروں کے لئے بنے رہیے کیریوز کے ساتھ